ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب نظام عطا فرمایا صفت عطا فرمائی کہ ہمیں شعور ملا شعور یہ ملا کہ ہماری خالق ذات وحدہو لا شہید اللہ کے علاوہ ہماری جبیہ کسی کے آگے جھٹی نہیں ہم کسی کو حاجت روا نہیں مانتے اور پورا سال کے اندر یہ مواقع گردش کرتے ہیں ہم بار بار اس چیز کی یادہانی موقع مواقع پر کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں وہ دن جو عطا کیے یادہانی کے عطا کیے کبھی شب براد کی شکل میں کبھی شب محراج کی شکل میں کبھی لیلت القدر کی رات کی شکل میں کبھی محرم کے آشورہ کے ایام کی شکل میں کبھی دل حجہ کے ایام کی شکل میں کبھی ربی الاول کے ایام کی شکل میں پورا سال ہمیں یادہانی تذکیر ہوتی رہتی ہے کہ مسلمان اس چیز کو اپنے قلب کے اندر دل کے اندر پختہ کر لیں کہ ہماری ذات ایک ہے وحدہو لا شریف کے لائک ایک ذات ہے جس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں جس کی مان کر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس ذات نے اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس ہستی کو بھیجا جو قائدات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صل اللہ علیہ وسلم اب شب برات کے جو ایام ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین سے سترہ صحابہ سے شب برات کے متعلق اللہ رب العزت نے امت کو یہ روایات پہنچائیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت ہے کوئی حیثیت ہے اب شب برات میں ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا ہے اللہ کے حضور کیسے عبادت کرنی ہے اس کے متعلق انسانوں میں مسلمانوں کے اندر دو طبقات ہیں ایک جو غلوف کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ اس رات میں اشتوائی عبادات لوگوں کو بلانا لوگوں کو جمع کرنا پھر روزے کی تشہیر کرنا پھر عبادات کی تشہیر کرنا اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کا کوئی مقام ہی نہیں بس آپ رات کو رات سمجھیں عام راتوں کی طرح دن کو دن سمجھیں عام دنوں کی طرح حالانکہ نبی کریم علیہ السلام جب شعبان آتا تھا اس سے پہلے رجب کے ماہ مقدس میں آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے جب رجب کا چاند دیتے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلگنا رمضان کہ اے اللہ یہ رجب اور شعبان جو ہے ہمارے لئے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان کا ماہ مقدس بھی عطا کر دے اب رمضان کا ماہ مقدس کیوں عطا کر دے کہ یہ شب برات جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی جنجوڑنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے صحابہ اکرام علیہ الرزوان جو ہے ان سے روایات موجود ہیں اور امام بحیقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اور سنم ابن ماجہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی پندرہ کی رات آئے یعنی لیلت برات آئے تو آپ نے کہ آپ اس کی رات میں قیام کریں اس کے دن میں روزہ رکھیں اب نبی علیہ السلام سے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ اس کے دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں اب ہمارے علامہ نے تطبیق فرمائی کہ فرماتے یہ ہیں کہ ہر ماہ میں ایام بیس کے روزے سنت ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے روزے سنت ہیں اگر شعبان کے اندر کوئی آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھ لے سنت سمجھ کے کہ ہر ماہ میں یہ روزے رکھنا سنت ہیں تو اسے سنت کی پوری جو ہے اس کا ثواب مل جائے گا پھر پندرہ کا روزہ بھی شامل ہو جائے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کو بنو کل جو بکریوں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا مدینہ میں اتنی بھیڑ بکریوں پالی ہوئی تھی کہ اس کی گلتی کسی کے سامنے موجود نہیں تھی دیکھتے تھے ریور تو ختم نہیں ہوتا تھا یہاں سے شروع ہوتا تھا ریور گزرنا اور انسان کھڑے کھڑے تھک جاتا تھا ریور ختم نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی تعداد بکریوں بھیڑوں کی تھی کہ وہ گزرتے تھے تو آب علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنی بنو کل کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اس سے زائد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں یعنی ایک بڑی تعداد کی مغفرت ہوتی ہے لیکن امام بیعقی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے کہ چھے آدمیوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن کتنے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی چھے آدمی اب ہمیں اپنا مراقبہ کرنا چاہیے ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے شیوخ سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ بتائیں کربار کا تو پوچھتے ہیں کربار میں کمی آجائے وظیفہ لیتے ہیں کربار میں کمی آجائے تو آ کر کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے کہ ہمارا کربار بہترین ہو جائے صحت میں کمی آجائے تو قرآنی وظائف پوچھتے ہیں لیکن مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے جب بھی شب برات آئے اس سے پہلے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چھے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے پورا رات تحجد پڑے اگلا روزہ دن رکھ کر اس کے بعد بھی روزے رکھتے رہے مغفرت نہیں ہوگی کتنے آدمیوں کی ہم ان میں سے تو نہیں ہمیں سوچنا چاہیے اب چھے آدمی کون سے ہیں فرمایا پہلا وہ آدمی جو مشرک ہے جو شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسلمی جو ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مسلمی کے اندر لکھا ہم ان کے مزار پہ گئے کونیاں اور اس چیز کی تجدید کی آپ نے لکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ اگر حسن کا پتہ چل جائے آپ کو میں پردے میں ہوں کہ آپ حیران ہوں گے لیکن میرا شوہر پھر بھی دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے میری خوبصورتی کے بوجود تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اے دم اللہ ہو اکبر کہہ کے بے ہوش ہوگے مریدین حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا تو آپ نے جب نفاقہ ہوا آپ نے فرمایا لوگو یہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی اللہ اپنے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے گا ہم اللہ کے ساتھ کس کس کو شریک بنا رہے ہیں تو فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہے کسی سے صدا ندا کرتا ہے اس کی بخشش اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے ایک اللہ کے آگے جھکنے والا بنایا ہے اور ہم آج دیکھیں آپ کن کے اندر رہ کے ایک اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو یہ پوری دنیا کے اندر انسان جا کے دیکھتا ہے اور دوسری چیز کہ جو اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھنے والا ہے دوسرا جو اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہو مسلمان مسلمان کے بارے میں کافر کے بارے میں بغض نہ رکھیں آج ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح بغض ہے اور دوسرے کی برائی کرتے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی بھائی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اقلاب بغض ہے یا نہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ آدمی آ رہا ہے یہ جنتی ہے جنتی صحابہ حیران ہوگے یہ کون آدمی ہے پیچھے چلے گئے اس کا چیرے پہ رومال تھا اور اس کے پاس جا کر دیکھا تو یہ تو عبداللہ اپنے سلام ہے جو یہودی مذہب سے مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ دن سفر میں ساتھ قیام کرنے سے انسان کی پتہ چلتا ہے مقام کا اس کی علمی حیثیت کا عملی حیثیت کا تو آپ نے کہا آجاؤ دوبین دن ساتھ گلارے آپ نے تو کوئی اتنی خاص جو ہے زیادہ ہم سے عبادت کا نہیں ہے آپ بھی ہماری طرح عبادت کرتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں سرکارے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو وہ ہمیں بتائیں جو خاص آپ کے اندر نیکی اور عمل ہے جس کی وجہ سے یہ مقام آپ کو منا آپ نے فرمایا ایک بات ہے میں رات کو سونے سے پہلے یہ جملہ کہتا ہوں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا جس نے میرے پہ ظلم کیا دل صاف کر کے سوئیں رات موت آ سکتی ہے آپ دیکھئے کینہ بغض رکھنے والا جنت میں اس رات میں مغفرت کا اعلان میں نہیں آئے گا اور قطع رحمی کرنے والا تعلق توڑنے والا نراز کی اختیار کرنے والا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نراز ہو جانے والے آج خونی رشتے نراز ہو جاتے ہیں تو یہ قطع رحمی کرنے والے کی دعا بھی اوپر نہیں جاتی مجمع میں ایک بندہ بھی قطع رحمی والا ہوگا تو اس کی بے برکتی کی وجہ سے پوری مسجد والوں کی دعا روک نہیں جائے اس لیے کہ انسان کو قطع رحمی سے بچنا چاہیے اور پھر جو آدمی والدین کا نافرمان ہے والد یا والدہ کا نافرمان ہے اس آدمی کے نفل بھی مقبول نہیں فرض بھی مقبول نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب صحابی القمہ رضی اللہ عنہ کے جنازہ پڑھا رہے تھے آپ نے فرمایا والدین کا بے عدب والدین کا نافرمان وہ مر جائے تحجد گزار بھی ہوگا فرض ادا کرنے والا ہوگا وہ مقبول نہیں کی جائے اس لیے والدین واحد ایسی ہستی ہے جن کی نافرمانی کے سزا دنیا میں ملتی اور شراب کا عادی شراب پینے والا جو شراب لوشی کرنے والا ہے اس کی اس رات میں مقبول نہیں ہوتی اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ان عیوب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے دوست احباب کو اس چیز کی ترغیب دینی چاہیے پھر آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں نامے جو انسان کا ایک سال کا بجڈ ہے اس کے ساتھ کیا پیش آنا ہے کیا ہونا ہے اور کیا معاملات پورے سال میں ہوں گے موت آئے گی بیماری آئے گی شادی ہوگی بچے ہوں گے بچے فوت ہوں گے ایک بندہ شادی کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شادی کی تیاری میں ہے ہمیں تو پروانہ مل گیا اس کی موت کا اب لیلت القدر کی رات میں جو ہے یہ فرشتوں کے سپرد ہوتا ہے ترغیب و ترحیب جو کتاب ہے اس کے اندر یہ ربائت لکھی اور اسی کو امام رازی نے میں لکھا کہ شبہ برات میں یہ لکھا جاتا ہے بجڈ اور لیلت القدر کی رات میں فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے ستائیسویں رات کو اور بیچ کا یہ جو زمانہ ہے بیچ کا جو وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اب اللہ نے لکھ دیا کہ اس آدمی نے حادثاتی موت مرنا ہے حادثاتی موت مرنا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ صدقہ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے حدیث ہے یہ اب یہ آدمی صدقہ کرتا ہے فطرانے کی شکل میں رمضان میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے افتاری کراتا ہے رات کو روتا ہے اللہ سے مانتا ہے تو ستائیسویں رات تک اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کو سیٹ کر دیتے ہیں اس کو اپنے مقبولی لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں محبوبین لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ ان دنوں کو شب برات سے لے کر چاند رات تک جو دن ہے یہ بڑے خاص دن ہے ان میں عبادات کریں روئیں اللہ سے مانگیں قوبہ کریں استغفار کریں اللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو خوشحال کر دے گا